صدر احمدی سرکنے پارلیمنٹ حیدراباد پیاری سر اسد الدین اویسی نے وزیراعظم نرندر موڈی کی طرح سے مسلمانوں کے بچوں کو لے کر اور مسلم خواتین میں بچوں کی پیدائش کی لیٹ کو لے کر کیے گئے ریماس کی قلعہ کھول دی ہے بہار کے کشنگنج میں عوامی ریالی سے خطاب کرتے ہوئے پیاری سر اویسی نے کہا وزیراعظم نے اپنی تقریر میں جھوٹ بولا انہوں نے کہا ہندوستان میں مسلم خواتین کا فرٹلیٹی تناسب دو اشاریہ تین چھ فیصد ہے مسلمان کم بچے پیدا کر رہے ہیں بیرس اویسی نے سوال کیا کہ وزیراعظم کو بتانا چاہیے کہ ان کے کتنے بھائی بہن تھے صدر مدلس نے وزیر داخلہ امیشیا سینئر لیڈر رویشنک پرسات کے افراد خاندان کتنے ہیں لیکن صرف وزیراعظم کو مسلمان ہی نظر آتے ہیں آپ لمبی لمبی پھیکتے ہیں جاوید کی طرح مگر ہم آپ کو سچائی بیعہ بتا دیتے ہیں اور سچائی یہ ہے میرے بھائی کہ بھارت میں بھارت میں مسلم ہماری ماں اور بہنوں کا جو فرٹلیٹی ریٹ ہے وہ 2.36 ہے کم ہوا ہے مانے جو بچے پیدا کر رہے ہیں مسلمان وہ کم ہوا ہے ہمارے ہندو بھائی بہن کا اس سے کم ہے ضرور مگر ہمارا کم ہوا ہے مگر موڈی جی کیا بولتے ہیں بچے بہت پیدا کر رہے ہیں اچھا موڈی جی آپ کے کتنے بھائی ہیں چھے امیشیا کے کتنی بہنیں ہیں چھے رویشنکر پرسات کے کتنے بھائی بہن ساتھ مگر ان سب کو نظر آتا مسلمان بچے بہت پیدا کر رہا ہے یہ ایک گورمنٹ کا ڈیٹا بتا رہے ہیں فرٹلیٹی ریٹ 2.36 اب آپ اس پہ آ جائیے دوسرا انہوں نے کہا کہ یہاں پر گس بیٹی ہیں پندرہ جولائی دو ہزار چودہ کو گورمنٹ نے پارلیمنٹ میں اس طرح کا کوئی جواب نہیں دیا کوئی اسٹیمیٹ نہیں ہے کہا پچیس نومبر دو ہزار چودہ کو گورمنٹ نے کہا کہ کوئی ڈیٹا نہیں ہے نمبر نہیں ہے چھے ڈیسمبر دو ہزار سولہ کو گورمنٹ نے کہا کوئی کنفرم ڈیٹا نہیں ہے بنگلہ دیش سے جو لوگ آ رہے ہیں باویس دسمبر دو ہزار پندرہ کو لوگ سباہ میں گورمنٹ نے کہا ہمارے پاس کچھ ریکارٹ نہیں ہے اکیس ماچ دو ہزار سترہ کو موڈی سرکار نے کہا کہ ڈیٹا ایویلیبل نہیں ہے گیارہ اپریل دوہزار سترہ کو گورنمنٹ نے کہا کہ ڈیٹا نہیں ہے کہ بنگلہ دیش سے کتی آرے ایک اگس دوہزار سترہ کو گورنمنٹ نے وہی جواب دیا بیس مارک دوہزار اکتھارہ کو وہی جواب دیا دو جولائی دوہزار انیس کو وہی جواب دیا تین مارک دوہزار بیس کو موڈی سرکار نے وہی جواب دیا کہ ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے نمبر نہیں ہے تو موڈی جی آپ کس منیات پر گسپیٹی کہی دی ہم کو بتاؤ اب موڈی جی کا جواب سنو آپ اب ہم ان کو جواب دے رہے ہیں اگر ہمارے دکشن بھارت کے جو پردیس ہیں دکشن بھارت کے جو پردیس ہیں وہاں پر بچے بھی کم پیدا ہو رہے ہیں اور سب سے زیادہ بھارت سرکار کو پیسہ پورے بھارت سے ملتا ہے تو مومبئی سے اور دکشن بھارت سے ملتا ہے موڈی جی آپ دیش کو توڑنے کا کام کر رہے ہیں آپ دیش کو کمزور کرنے کا کام کر رہے ہیں اگر دکشن بھارت کے لوگ بولنا شروع کر دیں کہ ہمارے پاس پارلیمنٹ کی سیٹ کم ہے ہم بچے بھی کم پیدا کر رہے ہیں پیسے بھی زیادہ دے رہے ہیں تو تم کیا جواب دوگے بھارت کے پدان منتری بتاؤ ہم کو بتاؤ کیا جواب دوگے آپ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یہ نریندر موڈی بھارت کو کمزور کرنے کا کام کر رہے ہیں اور اگر اور بھی آپ کو ڈیٹا چاہیے اچھا یہ بولتے ہیں ہاں ایک اور بات جو میں آپ کو بتا رہے ہیں مسلمانوں کا غریبی میں کتنا ہمارا تناسب ہے کتنے غریب ہیں مسلمان اس کے بارے میں آپ کو مات بتا کے جائیں گے